کہاں ہے بھگوان شپ کا ترشول آخر کیسا دکھائی دیتا ہے یہ ترشول کیا مہا دیب کا یہ ترشول آج بھی دھرتی پر مجود ہے یہ ایک سب سے بڑا رحصے ہے اور کیا ہم کبھی ان رحصےوں کو سلجھا پائیں گے آج ان رحصےوں سے پردہ ویدوں اور پرانوں کو کھنگال کر اٹھائیں گے ساتھ ہی ہم ترشول کی کھوج میں دھرتی کے الگ الگ ستھانوں کی پرتال بھی کریں گے اور آپ کو بھگوان شپ کے ترشول تک پہنچائیں گے اور اس کے درشن بھی کروائیں گے مہا دیب کو سویم بھو بھی کہا جاتا ہے اس کا ارث ہے خود کے دوارہ بنایا جانا انہیں ہی سدا شپ کا بھوتک سبروپ کہا جاتا ہے شپ پران کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ ترشول شپ کے ساتھ شروع سے ہی تھا جس طرح شریر کے انگ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ انگ ہم سے ہی بنے ہوتے ہیں ایسے ہی ترشول کو بھگوان شپ کا ہی ایک حصہ بتایا گیا ہے اور یہ شریر کے انگ کی طرحیں ہی ان سے ہی بنا تھا لیکن بشنو پران میں کچھ الگ ہی بتایا گیا ہے اس میں اسے برمہ جی کے دوارہ بنایا بتایا گیا ہے برمہ جی نے اس کا نرمان سورج کے ایک حصے سے کیا تھا برمہ جی نے سورے کے تیج کو کم کرنے کے لیے سورے کے آٹھ میں حصے کی شکتی کو کم کر دیا اور اس شکتی کا استعمال بعد میں ترشول بنانے کے لیے کیا گیا تھا جاہے شپ پران میں اسے بھگوان شپ کا حصہ بتایا گیا ہے پرانتو اس بات کا ورنن بھی کئی پرانوں میں ملتا ہے کہ ماں درگا نے بھی ہاتھوں میں ترشول دھارن کیا ہے ترشول ایک ایسا اتھیار ہے جس کی شکتی اپار ہے اسی ترشول سے ہی شپ نے کئی دانووں کا نرسنہار کیا ہے شپ کے ترشول کا سامنا برمہ ماستر سے لے کر دیوراج اندر کا بجر تک نہیں کر سکتا تھا آخر میں یہی سوال من میں اٹھتا ہے کہ اگر بھگوان شپ کا ترشول دھارتی پر موجود ہے تو کہاں پر ہے ویسے تو انیک ہوئی جگہوں پر اس ترشول کے موجود ہونے کی پرمان ہے مگر اسے وہاں پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اترا کھنڈ کے گوپینات مندر میں آپ اس ترشول کو دیکھ سکتے ہیں جو کی پانچ میٹر اوچا ترشول ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی بھگوان شپ کا ترشول ہے جو تب سے یہاں پر گڑا ہوا ہے جب اسے بھگوان شپ نے کام دیپ کی طرف پھینکا تھا دیکھنے میں تو یہ الگ الگ دھاتوں سے بنا لگتا ہے مگر اس میں کسی بھی الوکک شکتی کا آواز نہیں ہوتا سنسار کی انے سبتاؤں میں بھی ترشول کا ورنن ہے اگر ہم پراتن گریک سبتا کو دیکھے تو پو سائیڈر جسے سمندر کا دیپتہ کہا جاتا ہے اس کے پاس بھی ترشول جیسا ہی اتھیار موجود تھا جو کی بہت شکتی شالی تھا جس کے استعمال سے پو سائیڈر پورے سمندر پر راج کیا کرتا تھا لیکن اس کے پاس یا ترشول کہاں سے آیا یا کسی کو نہیں پتا اپنی مانتا کی انسار دیکھے تو ہم مان سکتے ہیں کہ کسی خاص کارے کے لیے بھگوان شب نے اسے پو سائیڈر کو بھینٹ کیا ہوگا کیونکہ اتھیاس میں کئی بار خاص کارے کے لیے ایسا کیا جاتا رہا ہے اگر ہم ترشول کا مطلب سمجھے تو ترشول کہا جاتا ہے تین نوکوں والے ہتھیار کو شب پران میں اسے ایک ایسے ہتھیار کے طور پر بتایا گیا ہے جو سمجھے کے تین بھاگوں کو نیانترن کرتا ہے بھوتکال، برتمانکال اور بھبیشکال ترشول کو بھرمان کے تینوں چرنوں کی طرحیں بھی بتایا جاتا ہے اتپتی، پالن اور وناش اسی طرح کی بہت سی ویاکھائیں اس ترشول کی شب پران میں کی گئی ہیں لیکن کہیں پر بھی ترشول کا چتر نہیں ملتا اس کا مطلب ترشول کا جیسا روپ ہم جانتے ہیں یہ پورنتا ویسا نہیں دکھائی دیتا بلکہ یہ صرف اس کا پرتی روپ ہے مطلب کی ترشول کا اصل آکار اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم ویدوں کا گہرائی سے وشلیشن کریں تو ترشول کو بہت ہی ہتھیار نہیں ہے ویسے بھی بھگوان شب کا تین نمبر سے الگ ہی ناتا ہے سرشٹی کے تین بھگوان ہیں جنہیں ہم تردیب کہتے ہیں بھگوان شب کی تین آنکھیں ہیں تیسری آنکھ سب سے ودونسک ہے ان کے ہتھیار ترشول کے بھی تین بھاگ ہیں اور اس سرشٹی کو بھی تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے بھوت کال بھبشے کال اور ورطمان کال اس سے بھگوان شب کال کو کنٹرول کرتے ہیں اسی لئے ترشول کوئی بھوتک ہتھیار نہ ہو کر شب کے تین آنچھوں کی شکتی ہی ہے جسے ویسے سرشٹی کے کسی بھی بھاگ پر اثر کرتے تھے اور کال کو کنٹرول کرتے ہیں اگر ہم بھی شب کے اس ترشول کے درشن پانا چاہتے ہیں تو اسے بھوتک روپ میں دھرتی پر ڈھونڈنے کی بجائے شب کے چرنوں میں دھیان جوڑ کر اس شکتی کا آبھاس کر سکتے ہیں